یہ جو تصور ہے کہ عورتوں کو وراست میں آدھا اور مردوں کو ان سے زیادہ دگنا دیا جائے گا یہ بسا اوقات ایک پروپاگینڈا کے طور پر بھولے بھالے مسلمان خواتین کو یہ ان کے ذینوں میں ایک بگاڑ اور فطور برگانے کے لیے اور ان کے ذینوں کو منتشر کرنے کے لیے کہ دیکھو اسلام میں تمہارے حق میں زیادتی ہے شریعت کے حقامات شاید ناؤزباللہ تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں نائنصافی کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں تمہارے بھائی کو دگنا اور تمہیں آدھا دلواتے ہیں تمہارے شہر کو تمہارے مال میں سے زیادہ اور تمہیں تمہارے شہر کے مال میں سے کم دلواتے ہیں یہ شاید عورتوں کے ساتھ کچھ ڈسکرمنیشن کا کانسپٹ ہے اور عورتوں کی شاید نائنصافی کا طریقہ دین میں رائج اور شاید لاعلمی کی روح میں آکے خواتین اسلام شاید اس بات پر قائل بھی ہو جاتی یہ معاملہ کیا ہے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو دگنا کیوں دیا گیا اللہ حکیم ہے یہ قرآن الحکیم ہے اس کے ہر حکم میں حکمت ضرور اللہ ہمیں حکمتیں سمجھنے اور اللہ لوگوں کو حکمتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اگر نقص عقل کی وجہ سے ہمیں حکمتیں نہ بھی سمجھ آئیں تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ قلام حکمت پر پپنی ہے اور اس کے ہر حکم میں میرے علم میں کوئی نقص ہوگا میرے ذہن میں کوئی فطور ہوگا میرے علم میں کمی ہوگی لیکن اس قلام میں کوئی نہ کوئی کمی ہو نہیں سکتی اللہ اسے شرح صدر کر دے اگر آپ دیکھیں تو ایک اسلامی گھرانے اور اسلامی معاشرے کا معاشیتی نظام اور اکنومک سٹرکچر کیا ہے قرآن اور اسلام معاشی کفالت اور اکنومک بوجھ عورت پر کسی شکل میں کسی رشتے میں کسی عمر میں کسی حالت میں کسی کا نہیں ڈالتا عورت مکلف نہیں ہے ایک مسلم خاتون ماں ہے تو بیٹی ہے تو بہن ہے تو بیوی ہے تو کسی شکل میں کسی حالت میں عمر کے کسی دور میں عمر کے کسی حصے میں شریعت اس پر معاشی کفالت کا بوجھ نہیں ڈالتی کسی کو کھلانے پلانے نان نفکہ کرنے خرچہ دینے کا بوجھ عورت پر شریعت نے نہیں ڈالا چاہے وہ تنگ دست ہے چاہے وہ خوشحال ہے چاہے وہ مالی فراخی رکھتی ہے چاہے وہ بہت زیادہ مال رکھتی ہے شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا on top of this شریعت اس عورت کو چاہے وہ تنگ دست ہے اور چاہے وہ خود صاحب مال ہے اس عورت کا نان نفکہ اس کی اخراجات اس کی ضرورتیں مردوں کے اوپر فرضیت کی شکل میں لاکو کرتے ہیں وہ بیٹی ہے اپنے باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا پہننا اوڑنا ساری ضروریات زندگی کو فینڈ فیچ ارینج پروائیڈ کیٹر کرنا اس کے باپ کی ذمہ داری ہاں اس باپ کو اللہ وعدہ کر دیتا ہے کہ اس کمزور جان کی کفالت کروگے تو تمہاری موت تک میں تمہاری کفالت کا ذمہ اٹھا لوں گا اللہ زامن بن جاتا ہے اس زمانت کرنے والی کا لیکن وہ بیٹی ہے تو اس کی کفالت باپ کے ذمہ ہے اگر وہ ماں ہے تو وہ بوڑی ماں خود اپنی کفالت نہیں کرے گی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی وہ اپنے باپ اپنے بیٹے کی ذمہ داری ہے اگر وہ متعلقہ بہن اگر وہ بیوہ بہن ہے یا اگر وہ نام بی آئی ہوئی کواری بہن ہے تو وہ پھر بھائی کی ذمہ داری ہے اور اس بھائی کو دینا شریعت کیا کہتی ہے تمہارا بہترین صدقہ ہے وہ بیوی وہ بہن تمہاری بہترین صدقہ ہے اس کی کفالت پھر اس کے بھائی کے ذمہ ہے اور اگر اگر وہ بیوی ہے تو وہ اپنے شہر کی ذمہ داری ہے ہر رشتے میں شریعت اس کی ذمہ داری اور اس کا معاشی بوجھ مرد کے کندے پہ ڈال دیتی ہے اس کا باپ اس کا بھائی اس کا بیٹا اس کا شہر اس بات کے مقلف ہیں کہ اس کی مالی کفالت کریں گے ایک مالی کفالت کا چھت شہر اللہ سبحانہ تعالی اس کو ہر حال میں پروائیڈ کر دیتے یہ دو باتیں ہو گئیں وہ کسی کا نہیں کرے گی ہر رشتے میں لوگ اس کا کریں گے سب رشتوں سے اس کو دلوایا جا رہے ہیں اس کی ضروریات زندگی پوری کی جا رہی ہیں میں پھر کہوں اگر معاشرہ نہیں کرتا تو میرے دین کے عقامات میں کمی نہیں ہے یہ افراد کی کمیہ ہے یہ ہمارے سوچوں کی کمیہ ہے یہ ہمارے ہندوانہ نظام کی کمیہ ہے میرے قرآن کے عقامات تکمیل کی حد تک مکمل اور جامع ہے تیسری بات جو شریعت کرتی ہے اس خاتون اسلام کو شریعت کسی قسم کی عمدنی تجارت کاروبار یا اپنی ذاتی کمائی پر کوئی رکاوٹ اور ڈاٹ نہیں لگاتی ہاں وہ شریعت کی خدود کے مطابق اپنے پردے اپنے سطر اپنے چلنے پھرنے بولنے چالنے کی شرعی قدود کے مطابق اپنے فریضہ زندگی کو پورا کرنے کے بعد اگر کوئی منی جینریٹنگ سسٹم حدود اللہ کے مطابق اپنے لئے ایوالو کرتی تو شریعت اس کو مانا نہیں کرتی شریعت اس کو ذاتی طور پر اپنے تجار نمونے موجود ہیں بھئی حضرت خدیجہ کامل خواتین میں سے ایک خاتون کیا انہوں نے تجارت نہیں کی مدینہ کی مالدار خواتین میں سے ایک تھی مدینہ کے one of the most successful تاجر one of the most successful trades women میں سے ایک تھی تو لہٰذا شریعت اس کو اس بات پر بھی پابند نہیں کرتی on top شریعت اس کو اپنی property اپنی جائدات personal property personal جائدات personal چیزیں اون کرنے پوزیس کرنے اور اس کی ملکیت رکھنے کا اختیار دیتی ہے یہ وہ اختیار ہے جو شریعت نے خواتین اسلام کو آج سے چودہ سو سال پہلے دیا اور یہ وہ اختیار ہے کہ اسلام کے وراست اور اسلام پر مسلمان خواتین پر تشدد کے احقامات کا اتراز لگانے والے اس یورپ اور اس ویس نے آج سے دو سو سال پہلے دیا یورپ کے اندر انگلین کے اندر پریٹن کے اندر جرمنی کے اندر عورتوں کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پروپٹی اون کر سکیں ان کے پاس ملکیت کا اختیار نہیں تھا ان کی پروپٹیز ان کے نام نہیں ان کے مرد رشتہ داروں کے نام منتقل ہوتی یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہماری شریعت کا مزاق اڑاتے و نظر آتے اور ہماری شریعت کے حقامات کا اتراز کرتے و نظر آتے آج سے دو سو تین سو سال پہلے یورپ کے اندر یہ رائٹ ملا عورت کو کہ وہ اپنی پرسنل پروپٹی اون کر سکتی اور آج سے دو سو تین سو سال پہلے عورت کو یہ رائٹ ملا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ووٹ کر سکتی ہماری شریعت تو ہمیں آزادی رائے بھی دیتی ہے آزادی حقوق کے ملکیت بھی عطا کرتی سمجھ میں آئے عورت کے حقوق شریعت اس کو کاروبار کرنے کی اپنا مال کمانے کی اجازت تھا حدود اللہ کے مطابق حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد دیتی ہے اکوکول عباد ادا کرنے کے بعد اجازت دیتی ہے وہ مال جو وہ کماتی ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت بنانے کی اجازت دیتی ہے وہ مال جو اس کے پاس وراست سے منتقل ہوا اس کی محنت مشکت سے اس کے پاس آیا یا ویسے اس کا ہوا اس کو مال کسی اور پر خرچ کرنے کا مقلف نہیں کرتی شہر جبر سے شہر کسی طریقے سے اسے مال لینے کا اختیار نہیں رکھتا اللہ یہ کہ وہ احسان کر کے خود دے دے اور پھر اس کے نان نفکے کا پورے کا پورا بوجھ مردوں پہ ڈال دیتی ہے اور پھر آج سورہ نساء کی ان آیات میں میں اور آپ پڑھ رہے ہیں یہ چاروں کے چارے معاملات کرنے کے بعد اس گھر کی مہرانی کو وہ گھر کی شہزادی کو جو خود کما بھی رہی ہے خودون کر بھی رہی ہے کسی پر خرچ کر بھی نہیں رہی اپنا مال اپنے پاس رکھ رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی ملامت بھی نہیں ہے وہ سب سے ایک خرچے بھی پا رہی ہے وہ سب سے ایسا لگتا ہے جیسے سٹائپنڈز لگے ہیں اس کے اس کا تو سکولرشپ لگاو ہے سب سے وہ مہرانی پا رہی ہے آن ٹاپ اس کا کوئی مرد رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو براست دلوا دیتا ہے یہ دین پھر اس کے بعد اس کو دین براست دے دیتا ہے جس پر کوئی بوجھ نہیں جس پر کوئی رکاوٹ نہیں جس پر کوئی پابندی نہیں آن ٹاپ اس کو براست میں سے انہیرٹنس میں سے رائٹ دے دیا جاتا ہے اور اس پر وہ اکڑے کہ میں نے اکیہرا نہیں میں نے دھورا لینا ہے یہ تو وہ یہ نا کہ کسی کو عزت راس نہ آئے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے کسی کو اللہ کی نعمتوں کا احساس نہ ہو اور بے حسی ہو اور زد ہو اور ڈھٹائی ہو میں پھر وہ ہی کہوں گی جس کو عزت راس نہیں آتی جس کو نعمتیں راس نہیں آتی وہ ہی ایسی زدہ ڈھٹائی کا کام کہتے کہ مجھے اکیہرا کیوں مجھے دھورا کیوں نہیں دیا جا رہا اور دھورا کس کو دیا گیا ہے دھورا کس کو دیا جا رہا ہے ارے دھورا اس کو دیا جا رہا ہے جو صبح سے شام تک محنت مشکت کرتا ہے ہار اپنی اردگرد کی عورت کے اوپر خرچ کرنا اس کے لیے فریضہ ہے دین ہے وہ بیوی پر بھی خرچ کرتا ہے ماں پر بھی کرتا ہے بیٹی پر بھی کرتا ہے بہن پر بھی کرتا ہے اس نے زکاعتیں بھی دینی ہے اس نے صدقات بھی دینے اس نے خیرات بھی دینے وہ نان نفکے بھی دیتا ہے وہ دیتا بھی ہے اور وہ لے بھی نہیں سکتا اس کو دیتی بھی نہیں اس سے لیتی بھی ہے ایسے نے جس نے سارا گھر چلانا ہے ساری ذمہ داریاں چلانی ہے سارے کاروبار چلانے ہے سارے سسٹمز کا بورٹ اٹھانا ہے بوجھ اس مالی مشکت کی چکی میں پس رہا ہے جب کہیں وراست کا معاملہ آتا ہے جس کے اوپر سارا مالی بوجھ ہے اس کو اگر دہرہ دے دیا تو اس کو دہرہ دیا جانا حضم نہ ہو مجھے بتائیں کیا یہ ظلم نہیں ہے جس نے ساری زندگی مالی بوجھ کی چکی میں پسنا ہے اس بچارے کو دہرہ دیا جا رہے اور یہ جو گھر کی مہرانی ہے اس کو اس کے مقابلے میں آدھا دیا جا رہے اور وہ مہرانی بیٹھ کے یہ احتراز کرے اس کے ویسٹ کے کہہ دینے پر کہ تجھے کم دیا جا رہے اس کو دورہ دیا جا رہے اللہ میں یہ احکامات سمجھنے اور ان کی حکمتوں کو شرع صدر سے سمجھنے اور لوگوں کو بھی فراست کے ساتھ اور روانی کے ساتھ سمجھانے کی توفیق قطع فرما دیں